سمیں ہمارا رکھتا نہیں تھمتا نہیں چلتا جاتا سمیں ہمارا چلتا جاتا سمیں ہمارا سمیں ہمارا کارکرن سننے والی سبی شوتوں کو ایک بار پھر ہمارا نمزکار ہم آپ کا تہہ دل سے اس سکبال کرتے ہیں اس آج کے سکمنٹ میں جیسے جیسے دسمبر کی سردی بڑھ رہی ہے اتنی ہی گرمی ہمارے اور آپ شروطوں کے بیچ بڑھ رہی ہے پوچھیں کس بات کی جیہاں آپ کے اور ہمارے بیچ کی پریم کی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا پیار بڑھ کر آ رہے اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاہے کوئی بھی کارکرن ہو اس میں کچھ نیا کچھ بڑھیا آپ کے لئے لے کر آئے آج پہ یہ ایک ایسی چھوٹی سی کوشش ہم نے کی ہے ہمارا یہ بھی پریاس رہتا ہے کہ سنڈے کا دن ہے تو ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوائیں جو کچھ خاص کر رہے ہیں اپنے اپنے کشیدروں میں باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک ہلکے پھل کے انداز میں کیونکہ بہت بھاری جانکاری لینے کا آپ کا اس وقت مانرس نہیں ہوتا صبح صبح کا وقت ہے چائے کا وقت ہے آپ بہت زیادہ بھاری باتیں نہیں سن پاتے تو چلی ہلکے پھل کے انداز میں ہم اپنے اس کانورزیشن کو جاری رکھتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کون ہے دراصل آج ہمارا سٹوڈیو بہت ارجاوان ہے اوشما تو ہمیشہ ہی رہتی ہے ہمارے سٹوڈیو میں کیونکہ آج ایک ینگ اور وائبرانٹ پسنالیٹی ہمارے ساتھ ہیں آپ ہیں سمیندر حرش نمستے حرش ہمیں حرش ہے آپ کو اپنے سٹوڈیو میں پا کر سمیندر جی کے پارے میں ہم شروع ہوں آپ کو بتا دیں کہ آپ آپ ملٹی ٹالنٹڈ ہیں زیادہ عمر نہیں ہے ان کی لیکن بہت جلدی جلدی کامیابی کی سیڈیاں چڑھ رہے ہیں کیونکہ جیسے پہلے کہا کہ بہت کام کرنے کی تمنہ رکھتے ہیں آپ کا تعلق سب سے پہلے تو ہے راجستان انٹرنیشنل فیلم فیسٹیوال سے آپ اس کے فاؤنڈر ہے اب زہر سکی باتیں پہلے کچھ پرشن ہیں تو ہم ان سے اسی سے ریلیٹڈ پوچھیں گے پھر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ میڈیا کامیونکیشن سے بھی جڑے ہیں وہاں بھی یہ بہت کام کر رہے ہیں پھر ایوینٹس جو ہمارے جیپور میں ہوتے ہیں گلابی نگر میں ان سے بھی یہ جڑے ہوئے ہیں تو بہت کام ہیں اور باتیں بھی بہت ہیں لیکن بس میں چھپوں تو پھر سمیندری جی شروع ہوں تو سمیندری جی چلیئے آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ راجستان انٹرنیشنل فیلم فیسٹیوال آئیوچت کرتے ہیں ہر سال کیسے آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا راجستان انٹرنیشنل فیسٹیوال کی جو سروعات تھی یہ ایک فیلم فیسٹیوال کلیمر فیلم فیسٹیوال نہیں ہے اکیڈمک فیلم فیسٹیوال ہے اس کی سروعات چار سال پہلے ہوئی تھی جب ہم اپنے دو تین دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ نہ اس طرح ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا جائے سینیما کے اوپر تو ہم نے ہندی اور سینیما کو دیکھتے ہوئے ایک اس طرح پلان کیا اور جوہر کلا کے اندر میں ہم نے اس کا آیوجن کیا تھا تین دن تک جس میں ہم نے اس کا نام یہی رکھا تھا کہ انٹرنیشنل سیمینار آن سینیما کے اوپر تو ریسپونس یہ آیا ہے کہ پورے بھارت سے ساڑھے چار سو اسٹوڈنٹ جو پی ایسٹی کرتے ہیں سکولرز ہیں جو پی ایسٹی کرتے ہیں سینیما اور ماس کمیونکیشن میں وہ اس میں پیپر پریزنٹیشن کے لیے آئے اور ٹاپک تھا سینیما تو یہ انٹریسٹ اور یہ فیڈبیک دیکھتے ایسے لگا کیونکہ ہم نے ٹاکس ہو رکھے سینیما سے ریلیٹیڈ لوگوں کو بلائیا اور سٹوڈنٹ کا ریسپونس پورے انڈیا سے ایسے لگا کہ ہم نے تین دن کا جو فیسٹیول کیا ہے جو ایک انٹرنیشنل سیمینار ہے تو ہم نے تورنتی آفٹر 3 منت ہم نے یہ سوچا کہ نہیں ایک فیلم فیسٹیول پراپر فیلم فیسٹیول کیا جائے جہاں پہ ایک ویزوال فیلموں کا پردرسن ہو ٹاکس ہو تو ہو اور فیلموں کا پردرسن ہو اور سیلیبریٹی اور جو آئیڈیل سیلیبریٹیز ہیں جن کو سٹوڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کو بلائے تو اس کے تین مہینے بعد ہم نے جنوری 2015 میں راجستان انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول کا آئیو جن کیا تھا وہیں جوارکلا کے اندر میں مجھے بہت ہی آشریہ اور کانفیڈنس ہوا جب میری ملاقات اومپوری جی سے ہوئی تھی اور ہمارے اس فیلم فیسٹیول کے پیٹرن کہیں اومپوری جی تھے اور میری ایک نارمل ایمیل اور ایک ٹیلی فون کال جو کہ اس سمیہ سائد وہ سوٹنگ کر رہے ہوں گے بیزی ہوں گے انہوں نے تورنت مجھے ریپلائی کیا کہ بھی آپ نے کال کیا تو میں نے بھی آشریہ کہ جب میری سکرین پہ آئے کہ اومپوری جی مجھے واپس کال کر رہے ہیں تو میں نے ان سے نیویدن کیا سر میں اس طرح سے ایک انٹرنیشنل سیمینار کا آئیوزن کیا ہے اور میں فیلم فیسٹیول کرنا چاہتا ہوں تو بولے ٹھیک ہے کیا ہے میں نے کہا ٹاکس ہو تو ہوگا سر اور ساتھ میں ہم آپ کی کچھ فیلمیں پردرست کرنا چاہیں گے تو انہوں نے ترنت کنفرمیشن دے دیا کہ میں پانچ دن کے لیے فیلم فیسٹیول کے لیے جایپور آ رہا ہوں اور ان کا پانچ دن تک جایپور میں رہنا بچے سکول کالیج ان کے ساتھ رہنا اور اس طرح ایک فیلم فیسٹیول کا آئیوزن ہونا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے فرسٹ دو ایڈیسن پانچ دن تک لگاتار فیلم فیسٹیول میں آنا اور ان کا ایک بلیسنگ آسیواد رہنا کہ اس لیول کے آرٹسٹ کو ہمارے بیچ میں موجود رہنا اور اس طرح آسیواد ہوتے 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 ہمارا فیسٹیول آرمب ہوا اور یہ چار سال پورے ہو گئے ہیں اور اسی یاد میں کیونکہ ان کی بلیسنگ تھی ایوارڈ بھی ہم نے ان کی ڈیتھ انیورسٹی پر پچھلی سال ہم نے کومن مین ان سینیما یہ ہم نے ایک ایوارڈ گھوشت کیا ہے جو پچھلی بار ہم نے انانت مہادیون جی کو دیا تھا ان کو پہلا آورڈ دیا تھا جس میں اومپوری جی کی وائف اور ان کے سن عشان پوری آئے تھے اور ان کے ہاتھ سے ہم یہ آورڈ دیتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ فیلم فیسٹیول ایک بہت بڑے لیجنڈ کے پیٹرن ان کا ابھی بھی آرسیواد دیتے ہیں ہم نے فیسٹیول پر ان کی فوٹو ابھی تک نہیں اٹھائی ہے کہ وہ ہمارے پیٹرن ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے تو اس طرح سے ایک شروعات ہوتے ہوتے یہ ہمارا فیلم فیسٹیول فیفت ایڈیسن ہے یہ پانچو ایڈیسن ہے جو ہم جنوری 19 سے 23 جنوری کو جاپور میں آئے جن کرنے جا رہے ہیں سمیندر اتنا کچھ تھا آپ کے پاس اور آپ نے بہت اچھے سے سب بتایا سب سے اچھی بات تو یہ رہی کہ ہم نے آج اومپوری جی کو یاد کیا اور اومپوری جی کا جیسے آپ نے بتایا اتنی نشتھا تھی ان میں اتنے مہنتی تھی آٹھ فیلمز میں تو انہوں نے اپنا سکھا جمعیا ہی کمورشل فیلمز میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور وہ ہم سب کے پریئے ہیں تو ہم اپنا وارتہ لاب جاری رکھیں گے آپ نے اومپوری جی کا ذکری کیا تو آج سمیں ہمارا کاریکرم میں ہم انہیں یاد تو کریں گے ہی ساتھ میں ہم ان کی اس فیلم کا گیت بھی سنیں گے جس میں انہوں نے نرسیر الدین شاہ کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے بہت پیارا سا منظر ہے سنیما کا جنہوں نے بھی یہ فیلم دیکھی ہے معصوم انہیں یہ گیت اور یہ درشے یاد بھی آ جائے گا تو آئیے پہلے ہم وہ یادیں تازہ کر لیں اور پھر سمیں ہمارا میں آگے بڑھیں گے سمیندر حرش جی کے ساتھ حضور اس قدر بھی نہ اتراکے چلئے کھلے آم آچے نہ لہراکے چلئے حضور اس قدر بھی نہ اتراکے چلئے کھلے آم آچے نہ لہراکے چلئے حضور اس قدر بھی نہ اتراکے چلئے موسیقی کوئی من چلا کر پکڑ لے گا آچے آہ 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 کوئی من چلا کر پکڑ لے گا آچے ذرا سوچئے آپ کیا کیجئے گا لگا دے اگر بڑھ کے ظلفوں میں کلیاں لگا دے اگر بڑھ کے ظلفوں میں کلیاں تو کیا اپنی ظلفیں جھٹک دیجئے گا حضور اس قدر بھی نہ اتراکے چلئے کھلے آم آچے نہ لہراکے چلئے حضور اس قدر بھی نہ اتراکے چلئے سمیندری جی آپ نے بتایا کہ آپ نے راجستان انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول شروع کیا بہت اچھا ریسپونس ملا اور خاص کر یوباؤں سے آپ کو بہت اچھا ریسپونس ملا پہلے تو یہ بتائی کہ تو کیا اب بہار کے لوگوں کو بھی موقع دیتے ہیں بہار سے بھی کسی کو بلاتے ہیں یا بہار کے بچوں کا بھی پارٹیسپیشن ہوتا ہے انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول کا صحیح معنی یہی رہا کہ انٹرنیشنل فیلم کو ہم آمنتریت کرتے ہیں ہمارے پہلے ایڈیشن سے ہی ہم نے کچھ کنٹری کی فیلموں کو آمنتریت کیا اور یہ جو ہمارا نیکٹ فیفت ایڈیشن اس بار پانچ فوکس کنٹری ہے ان پانچ کنٹری سے ہم فیلموں کو آمنتریت کرتے ہیں ہماری سٹوڈنٹ کیٹیگری ایک سپیشل کیٹیگری ہوتی ہے جس میں ہم بہت ہی نومینل سٹوڈنٹ فیسٹ لیتے ہیں کیونکہ ہم ان فیلموں کا پردرسن بڑے سینیما آئینوکس میں کرتے ہیں بڑے پردے پہ جب سٹوڈنٹ اپنی فیلم کو دیکھتے ہیں کیونکہ آج کی جمانے میں کوئی بھی فیلم بنا لینا اور اس کو بڑے پردے پہ ریلیز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم ان یوہوں کو موقع دیتے ہیں ہم فیلم فیسٹیول کے تھوڈ کیونکہ اپنی سوڈ فیلم ڈاکیومنٹری فیلم اینیمیشن فیلم فیچر فیلم یہ سب ہی ہماری کٹیگری ہے اس میں اپنی فیلم کو بنائیں اور ہمارے فیسٹیول میں سبمیٹ کریں اور اس میں ہماری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کٹیگری ہے جیسے کہ ہم نے ریجنل سینیما ریجنل میں بھی ہم نے جیسے مراتھی بنگالی تمیل ملیالم تیلگو گجراتی سبھی بھاسا ہے پر ہم نے اپنی راجستانی بھاسا کے لیے ایک الگ سے کٹیگری رکھی ہے جس سے میں ایزی راجستانی چاہتا ہوں کہ جیسے دوسرا سینیما مراتھی بنگالی فیلم سینیما ہے ریجنل سینیما ہے جو بہت اچھا بڑھ رہا ہے اپنے لیول میں میں چاہتا ہوں کہ جیسے بھوچپوری مراتھی کی طرح راجستانی سینیما بھی بڑھے میرے اس فیسٹیول سے پریاست یہ رہتا ہے کہ راجستانی فیلموں کو میں جادہ سے جادہ اپنے فیسٹیول میں پردرست کروں ان پر ٹاکس ہو آئیوجیت ہو راجستانی بھاسا کو مانیتہ ملے یہ سب ایک پریاست رہتا ہے اس فیسٹیول کے تھو جس سے ریجنل سینیما دولپ ہو سکے انٹرنیشنل سینیما میں یہاں کی سینیما لورز ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ہے جیسے میں پچھلے مہینے گوہ میں تھا ایفی سب سے بڑا بھارت کا فیسٹیول ہوتا ہے میں دس دن وہاں رہتا ہوں میں ہر بھاسا کی فیلم میں دیکھتا ہوں کیونکہ کنٹری آج کل جب سے سب ٹائٹل ہو گیا ہے آپ ہر لینگویج کو دیکھ سکتے ہیں فیلموں کو اور سب ٹائٹل سے اس کے سمجھ سکتے ہیں فیلموں کو یہ ایک سب سے اچھا مادیہ میں کہ آج ہم چائنیز ایران اسرائیلی سب فیلموں کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو میں وہاں ایفی میں گوہ میں رہتا ہوں وہاں پہ ہر بھاسا کی فیلموں کو دیکھتا ہوں سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ راجستان میں جو میرا درسک ہے یہ یوہ ہے وہ گوہ جا کے یا باہر جا کے ایسی فیلمیں نہیں دیکھ سکتا ہے تو ان کو پانچ دن ہمارے راجستان انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول میں موقع ملتا ہے کہ جو نیشنل آوارڈ فیلمیں ہیں جو بڑے پیمانے پہ جو کہیں ہم انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول میں جو فیلمیں ٹریول کرتی ہیں جیسے کانس برلین فیسٹیول ایسی فیلمیں ہمارے فیسٹیول میں دیکھنے کو ملتی ہے تو انٹرنیشنل سینیما ہر بھاسا کا سینیما اور ہر بڑی فیلم بڑے انٹرنیشنل والی فیلم اس کو اس فیسٹیول میں دیکھنے کو موقع ملتا ہے آپ کا یہ پورا سموات سن کے تین باتیں نکل کر رہی پہلی بات تو کہ آپ راجستانی بھاشا کو راجستانی فیلمز کو پرموٹ کرنے کی سوچتے ہیں آپ جیسے ینگسٹرز اگر اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو وقع یہ قابل تعریف ہے دوسری بات کہ آپ ان یووان کو موقع دیتے ہیں جو کلپناؤں کی دنیا میں اڑ رہے ہیں وہ اپنی کلپناؤں کو پہلے تو پنے پر اکیرتے ہیں اور پھر فیلم کے مادیم سے اس فیلم کو پریڈیوز کر کے ان کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اور آپ جب انہیں منچ دیتے ہوں گے صحیح بات ہے ایک چھوٹا سا کمرشل ایڈ بھی اگر ہم بناتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا ایک جنگل بھی ہم پریڈیوز کرتے ہیں تیس سیکنڈ کا ایک پرو مو بھی اگر ہم بناتے ہیں تو وہ کتنا خوشی دے جاتا ہے تو وہ ذرا سے لمحوں میں ہم اپنی بات کو کہہ دیں اور ہزاروں لوگ اس بات کو سمجھ لیں یہ بھی ایک آٹھ ہے اور آج کل کے یووہ چکے جنرلزم میں اور لکھنے میں اور سوچ میں اور مجھے لگتا ہے اتنا ٹیلنٹ ہے یوٹ میں تو ان کو اتنا سنہرہ موقع آپ کے مادیم سے مل جاتا ہے یہ بھی بہت تاریف کے قابل ہے اب ایک اور بات اچھی لگی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ تو نہیں جا سکتے کینز اور فرانس اور گوہ اور دوسرے ستھانوں پر لیکن آپ انہیں یہی پر بڑی ہا بڑی سنیمہ ہالز میں موقع دیتے ہیں ان فلمز کو دیکھنے کا تو آپ خود بھی گروہ ہو رہے ہیں ابھی تو آپ خود یوہ ہیں آپ کی بھی آکا آنکشہ ہیں ابھی پروان چڑھ رہی ہیں تو آپ ان کو بھی موقع دیتے ہیں کیونکہ آپ خود یوہ ہیں اس میں آپ یوہوں کی چاہت کو سمجھ پا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا آپ نے ہمیں سمجھایا اب یہ بتائیے کہ آپ میڈیا اسائنمنٹس بھی لیتے ہیں اور اس میں بھی بہت کام کر رہے ہیں تو اس کا کیسے آپ نکالتے ہیں ٹائم اور کیا کچھ نیا وہاں آپ کر رہے ہیں جی جیسے میں نے بتائی کہ مجھے فیسٹیول شروع کی چار پانچ سال ہوئے ہیں بٹ میں میڈیا سے جڑے ہوئے مجھے سانت سال ہو گئے ہیں تو یہ کہیں کہ میڈیا میں کام کرتے کرتے مجھے فیسٹیول کا جو انیسیٹیو آیا وہ کیسے آیا کہ میڈیا میں کو فاؤنڈر کہہ سکتا ہوں میں میری وائف کے ساتھ میں ایک لائف اسٹائل میکزین سیمپلی جایپور پبلش کرتا ہوں اور ایک ویکلی نیوز پیپر وائس آف جایپور بھی ہم پبلش کرتے ہیں اس میں ہم دونوں نیوز پیپر میں آرٹیکل سے لے کے ون ٹو ون جو ہم انٹرویوز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں تو اسی طرح سے کنیکٹ ہوا کہ کوئی بھی بومبے سے سیلیوز جب بھی جایپور آتا ہے تو ہم ڈائریکٹ ان سے انٹرویو لیتے تھے ہمارے پبلشن کے لئے تو ایک کنیکٹیویٹی ہوگی آج ہم فلم فیسٹیویل کر رہے ہیں اور آپ کا اگر پی آر پبلک ریلیشن اچھا نہیں ہے کیونکہ میڈیا ماس کمیونکیشن اور پی آر یہ دونوں ایک بہت ایمپورٹنٹ ہے آپس میں ایک ریلیشن ہے تو میڈیا کے ہوتے ہوتے ایک پی آر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس پی آر سے ہم نے بومبے فلم انڈرسٹری کے اندر ہمارے نیٹ ورکنگ کی اور اسی بدولت ہم بڑے بڑے آرٹیسٹ جیسے میں نے اوپوری بتایا ٹینو آنند آنند مہادیوان رجت کپور سنجے مسرا یہ سبھی لوگوں کو جو تھیٹر کے آرٹیسٹ ہیں ان کو ہم اپنے فیسٹیوال میں بلاتے ہیں تو میڈیا اور میں جوڑاوے ساتھ سال ہو گئے پبلک ریلیشن سوسائیٹی آف انڈیا پی آر ایسا ہی کا بھی میں میمبر ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں پی آر پبلک ریلیشن اور میڈیا کو دونوں ساتھ لے کے چلتا ہوں اسی طرح میرا میڈیا اور پی آر سے ریلیشن رہا ہے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ جنوری میں پھر سے آئیوچن کریں گے تو کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اس بار کیا کچھ نیا ہمارے درشکوں کو دیکھنے کو ملے گا جی جیسا میں نے بتایا یہ راجستان انٹرنیشنل فیلن فیسٹیوال کا فیپت ایڈیسن ہے جو انیس جنوری کو آئیوچن ہوگا وہاں پر سبھی طرح کی کٹیگری کی فیلم پردرسیت ہوگی اور فیلم سکریننگ کے علاوہ نولیج سیریز ٹاکس آئیو جت ہوں گے الگ الگ theme ہوتی ہے جیسے پچھلی سال ہماری theme تھی وومنہوڈ ان سینیما انٹرنیشنل وومنہوڈ سینیما ہم نے فیلم پردرسیت کیا اور سب سے بڑا ایک اور ہوتا ہے جو theme ہوتی ہے وہ ہم نیشنل فیلم آرکائیو آف انڈیا پونے ہمیں سپورٹ کرتا ہے ministry آف information and broadcasting وہ ہمیں theme دیتا ہے پچھلے سال ان کی theme تھی وومنہوڈ ان سینیما اس بار ان کی جو theme ہے وہ سیلولائیٹ اور مہاتما مہاتما گاندی کے ایک سو پچاس سال برد کے اوپر وہ theme انہوں نے ایفی گوہ میں بھی بہت بڑی ملٹی میڈی exhibition رکھی تھی جب میں نے ان سے بات کی گوہ میں تو انہوں نے کہا why not ہم راجستان میں اس پردرسنی کو لگانا چاہتے ہیں تو ایک بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ میں وہی theme جو ایفی گوہ کی theme ہے اس کو ایز ایز جیپور میں پانچ دن تک لے کے آنگا جس میں مجھے امید ہے پچھلے پانچ دن تک انٹرنیشنل سینیما رہے گا evening culture پروگرام رہے گا جس میں ہم دیش ویدیش جیسے میں نے بتایا کہ کچھ country فوکس country ہے ان کو میں آئی سی سی آر ہمیں سپورٹ کرتا ہے کسی بھی کنٹری کے آرٹیسٹ اگر بھارت میں ہوں گے تو وہ اس film festival کے سمیں اپنی کلا کو پردر صد کریں تو ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے جب راجستانی کلا کلا کار جیسے اپنے آن کے لوگ گائک ہیں اور ایک کوئی باہر جیسے ایران اسرائیل کا کلا 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 کار وہ اس سمیں موجود رہے گا تو ایک فیوزن رہے گا تو باہر کے جو لوگ سیلیبریٹی ہیں جو پہلی بار راجستان آ رہے ہیں ان کو یہاں پہ ایس طرح کا فیوزن دیکھنا کو ملے گا راجستان انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول میں اس کے علاوہ ٹاک سو ایکجیبیشن بھی رہتی ہے اور ایون کلچر پروگرام بھی رہتے ہیں اور سٹوڈنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی میرے لسنر ہیں جو فیلم میکنگ یا انہیں کچھ بھی آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ ہم سمارٹ فون سے بھی 30 سیکنڈ اور ایک منٹ کی فیلم بنا سکتے ہیں ہماری فیلم فیسٹیول میں کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ ایک منٹ 30 سیکنڈ کی بھی فیلم اپنے موبائل سے بنا سکتے ہیں اور اس کو سب میٹ کر کیونکہ اس فیسٹیول سے چار سالوں سے یہ فائدہ ہو گیا کہ جو بھی سٹوڈنٹ اس میں فیلم سب میٹ کرتا ہے ہم اس فیلم فیسٹیول کیونکہ ہماری فیسٹیول کو ادھر فیسٹیول دیکھ رہے جب میں ٹریول کرتا ہوں میں ایران اور اٹلی کی فیسٹیول کا ایز جوری ہوں تو مجھے پوچھتے کہ آپ جو اچھے سنیما ہے آپ ان فلم کو بھیجی تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو یوت جو اسٹوڈنٹ نے فلم میں بنائی ان کی میل بورن میں فلم پردرستی ہوئی میل بورن فلم فیسٹیول میں ان کی نیپال میں فلم ہوئی اس اٹلی میں فلم پردرستی ہوئی تو اس طرح فلم کو ٹریول کرنا بہت ضروری ہے تو اگر اسٹوڈنٹ فلم میکر ہے اگر وہ فلم بناتا ہے تو 31 ڈیسمبر اس کی last date راجتان international film festival کو google میں سرچ کریں یا riff jaipu dot org ویب سائٹ پہ submit فلم کر کے آپ اپنی فلم کو submit کر سکتے ہیں اور پھر وہ فلم آپ 19 جنوری سے 23 جنوری تک screening ہوگی اور last day 23 جنوری کو بیڑلا auditorium میں red carpet closing ceremony award night ہوگی جس میں ان سبھی screening film کو الگ category میں award دیا جائے گا youth کے لئے آپ نے کوئی age نردھارت کی ہے نہیں کوئی age نہیں میں بنا سکتی کوئی بھی اس میں کوئی age limit نہیں چاہے سینئر سٹیزن ہو چاہے school student ہو اپنے film کو اس میں submit کر سکتا ہے یہ تو بھئی آج سمی ہمارا کاریکرم بہت سارت ہو گیا اور اتنا اچھی اتنی بڑی جانکاری آپ کو مل گئی اور مجھے لگتا ہے جو بھی film سے جڑے ہیں سمی بن رہے ہیں سمی اپنے دی دی آکاشواری کے مادیم سے ہم شروطوں کو ساتھ تو ہم آگے جاری رکھتے ہیں سمی ہرش ہم ایسا سٹوڈیو میں اور ہم سمی اپنے جو جانکاری دی مجھے لگتا ہے آپ سے ہی جو اس پرگرام کو سن رہے ہیں ہمارے کاریکروم سمی ہمارا کو مستعد ہو جائیں گے بہت کچھ ہے ہمارے آس پاس فلم بنانے کے لیے آئیڈیاز کے لیے صرف ہمیں اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول لائے ہر چیز میں کچھ ہے کوئی نہ کوئی issue ہے سماج میں دیکھیں تو سب کچھ ہے تو فلم کے جو آئیڈیاز ہیں ہم ہمارے آس پاس سے مل سکتے ہیں تو آج ہی ہم امید کرتے ہیں ہمارے جتنی بھی شورتہ ہیں جو فلم بنانے میں انٹریس رکھتے ہیں وہ کچھ سوچیں گے کچھ بنیں گے اور آپ کے سمہاروں تک اپنی فلم کو پہنچ آئیں گے تو اسے آپ سمہاروں تک ہو گئی ان کی بھی امیدوں کو پانک ملیں گے اب یہ بتائیے کہ آپ جب عشان سنتا ہوں اور ایک چیز اور میں جو بتانے چاہا رہا تھا آپ سے کی ایونٹ پوچھے تھی راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیوال ہی ایک ایونٹ نہیں ہے مجھے ایونٹ کرنے میں بہت خیشی ہوتی ہوتی ایک ایونٹ ہوتا ہے سکسکوں کے سامانیت کرتے راجستان اور راپین انڈیا میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں میں ہر انسٹیٹوٹ سے ایک پرنسپل کو اور ایک ٹیچر کو جرور سمانت کرتا ہوں اس کے لئے کوئی رجیسٹرین نہیں ہے مجھے کوئی بھی اگر کہتا ہے یہ سکول ہے ایک پرنسپل اپنے ٹیچر کو نام دے گا پرنسپل ہی جوری ہوگا پرنسپل اور ٹیچرز کے سمان کرنا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں پچھلے سات سالوں سے بانسو ہزار سکسوکوں کو سمانت کر چکا ہوں اور ہر سال تین سو دھائی سو تین سو سکسوکوں کو میں سمان کرتا ہوں تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے بڑلا اوٹیٹوریم میں ٹیچرز ڈے کے اوپر تو یہ ایونٹ کرنے میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ابھی آپ سن رہا ہوں گے جائپور کا سب سے ہوت سپورٹ ہے مسالہ چوک رام نیواز بھاگ میں جی ڈے کے دورہ یہ ڈبلپ کیا گیا تھا جس میں نئے یواؤں کو اسٹیج دینے کے لیے یہ بنایا گیا تھا ہر ویکنڈ میں پچھلے چھ مہینے سے ایونٹ کرتا ہوں کوئی بھی آرٹیسٹ ہے ینگ یوت ہے جو گاتا ہے ڈانس کرتا ہے ہم انہیں اسٹیج دیتے ہیں پورا سیٹ اپ ساؤنڈ راؤنڈ کو کچھ نہیں لانا ہے صرف ہمیں ایک سیڈی دینا ہے یا لائیو پرفومنس کرنا ہے ہر سٹرڈے سنڈے کو ہم نے قریب چالیس سے پچاس ایونٹ کریں کنٹینیوزلی سٹرڈے اور سنڈے کو اور ہم ہر آرٹیسٹ کو موقع دیتے ہیں کوئی بھی آرٹیسٹ ہو ضرور ہم سے کونٹیکٹ کریں مجھ سے آپ کے مادیام سے آپ ضرور ہمیں جوڑے گا اور آنے والے سمیں مسالہ چوک میں سٹرڈے سنڈے کو ہم ان کو ضرور سٹیج پر موقع دیں گے اس طرح ایونٹ ملہب آپ بھی آکاشونی جیسا کچھ کچھ کام کر لیتے ہیں بہت سارے بہت سارے ٹیلنٹ کو پرموٹ کر لیتے آپ جیسے آج آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ ٹیلنٹڈ ہیں اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں تو آج آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ سامنہ ہمارا کاریکروم میں ہمارے سٹوڈیو میں گزار رہے ہیں جی جی بہت مجھے اچھے یہ بتائی کہ آپ آپ اچھا بول لیتے ہیں سرشکت بھگتا ہیں اور اچھا کام بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا بھی کیا روچی ہے ابھینا میں گانا گانے میں یا آپ نے کبھی اپنے سکول کالیج میں پارٹسپیٹ کیا ہے کچھ کچھ تو بات رہی ہوگی تبھی آپ اتنا انٹریسٹ لیتے ہیں اور آپ دوسرے یود کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس فیل میں آگیا ہے تو یہ جو ابھیویکتی کا ایک سرشکت مادیم آپ ان کی لیے create کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بھی کہیں اچھا رہی اور آپ ضرور سرپرائز کریں گے کہ میں سورو سے سٹوڈنٹ ایسا رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کوئی سٹیج نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا میں نے اور IT پروفیشنل ہونے کے کاراڈ جو ایک لینگویز ہوتی ہے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ میں ہمیشتا کمپیوٹر پہ ہی رہا ہوں میں کبھی بھی آگے جیسے کہتے ہیں فرنٹ اینڈ پہ کبھی نہیں آیا ہوں میں نے کبھی بھی کوئی پلے نہیں کیا کبھی بھی میں نے سکول میں کوئی پرفرمنس نہیں کی ہمیشتا کیونکہ سائنس کا سٹوڈنٹ ہونے کے لیے مجھ اور انجینیرنگ میں رہا رہا I am IT پروفیشنل I done کمپیوٹر I am tech also I done many software my first job was IT پروفیشنل I done here in جاپور web of gems I developed one big software for the جویلری here تو یہ سبھی آپ کہیں میں تھنکس کہوں گا میری پارٹنر میری وائیو کہ میری سادی کے بات میریز کے بات ایک IT پروفیشنل ایک کرییٹیو بدل گیا ان کے ساتھ جیسے ایک کھربوجا دوسرے کھربوجا دیکھے سی 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 دن with IT پروفیشنل with me as a content writer but after میری اور ہم کہیں بچے تھوڑا بڑے ہو گئے تو ہم دونوں نے سوچا کی کیون نام کرییٹیویٹی کرے تو پروفیشنل میرا پرمانینٹ ورک ہے میری ایک IT کمپنی I already got MSME best IT کمپنی award in 2000 in Jaipur بٹ دھرے دھرے IT کے ساتھ مجھے اپنے آپ پتہ نہیں جیسے آپ کہہ رہے یہ کونفیدنس آگیا کی جو پرسن کبھی سٹیج پر جانے میں ملو ایسے کتراتا تا کی میں کیا جا کے بولوں گا اور ایسے interview میں میری ایسے ہو جاتی تھی کہ آپ پوچھیں گے پر یہ میرا professional کہیں یا experience کہیں یا میری جو connectivity ہے وائف کے ساتھ ہم نے magazine شروع کی ہم نے دیرے دیرے دیس ویدے اس میں جانا شروع کی ایونٹ کیا اور پیار میں جوڑ گیا یہ سب سے بڑا میں تھانکس دیتا ہوں میرے پیار کو کہ جیسے جیسے پبلک ریلیشن سے میں نیٹ ورکنگ کی اپنے آپ جو کہ سکتے ہو سکتا یہ اپنے آپ ہو گیا کہ میں گھنٹوں ابھی میں گھوا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ میں بے جزک جتنا کہیں اپنے فل میں بول سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں شروط آج کی سمیں ہمارا کارکر میں مخاطب ہوئے سومیندر حرش سے اور ہمیں اس بات کا حرش ہے کہ آج انہوں نے بہت سچا بولا بہت بڑی بولا اور سچی بات یہ ہے کہ جس نے کو فیس نہیں کیا جس کو کبھی سٹیج فو بیا تھا آج وہ اتنا اچھا بول پا رہے ہیں کہ اپنی بات آپ تک رکھ رہے ہیں آج مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ لبے یوں ہی گزر گئے جٹ پٹ سمیندر آپ اچھا لگا یہاں بہت 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 اچھا کوئی گانا ہے جو کبھی گن گنا دیتا ہوں پہلے سٹیج ایسا ہوتا تھا جب ہم سٹرگل کرتے ہیں تو گانا ہے جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا وہ گانا میں چاہتا ہوں ہم اپنے سوتا وں کی بھی اور آپ کے غم کی بھی تو چلی یہ گانا بلکل بفت ہے اور آپ مل کر سنتے ہیں یہ پیارا سا گیت جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا وہ ہم نہ بات جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نوار نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نوار تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نوار موسیقی ہوا چاند نیجب تک رات دیتا ہے ہر کوئی ساتھ تم اگر اندھیروں میں نہ چھوڑ چھوڑنا موسیقی 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 السلام موسیقی ایسی نوار ساتھ سمی موسیقی سمیں ہمارا